وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی الرسول العالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفشیح دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو آیات ہم دیکھ رہے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ساتھ میں عیسائیوں کا بھی ذکر کیا تھا ان لوگوں نے چونکہ نبیوں کے نام پہ الگ الگ فرقے بنا رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے اب آگے اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان کے میار کو بتلایا ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی صحیح طور سے ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کا میار کیا ہے اس کو کیسے پرکھا جائے گا کہ اس کا ایمان صحیح ہے اس کا اسلام صحیح ہے اس کا طریقہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ یہ سب ایمان لے آئیں اس طرح کا ایمان جس طرح سے تم لائے ہو یہاں مراد صحابہ اکرام یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے یہود و نصارہ تمام لوگ اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح ایمان جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فَقَدِهِ تَدَوُ تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے یعنی یہ ہدایت پر آ جائیں گے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ میعار بتایا ہے کہ آج اگر یہ جاننا ہو کس کا ایمان صحیح ہے کس کا ایمان غلط ہے تو صحابہ اکرام اس کے لئے میعار ہیں وہ یہ دیکھے کہ صحابہ اکرام کے طریقے پر اس کا طریقہ ہے کی نہیں وہ یہ دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہے کی نہیں آج ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اللہ کو ماننا رسول کو ماننا لیکن اللہ اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ مانتے تھے تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فَقَدِهِ تَدَوُ تو یہ ہدایت یا ہو جائیں گے اسے پتا چلا کہ اللہ حرب العالمین نے صحابے کرام کے طور و طریقے کو میعار بتایا ہے کہ ان کی طرح یعنی اگر قرآن پر ایمان لانا ہے اور ربی صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لانا ہے تو قرآن اور حدیث پر ویسے ہی ایمان لانا ہوگا قرآن اور حدیث کو ویسے ہی ماننا ہوگا قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا جس طرح صحابے کرام سمجھا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے میعار بتایا ہے اور یہی بات اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے چنانچہ تاریخ خواست کی روایت ہے صفحہ نمبر ایک سو چیاندے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق هذه الامت على ثلاث و سبعین فرقہ کہ اس امت میں تیہتر فرقے ہوں گے کلوہا فی النار ہر فرقہ جہنم میں جائے گا الا فرقہ واحدہ سوائے ایک فرقے کے قالو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صحابے کرام نے کہا اے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَتُو وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کونسا فرقہ ہوگا کہ اس فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کے چیز پر تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چیز تھی قرآن اور دوسری چیز تھی حدیث اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی قرآن بھی اور حدیث بھی تو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نجات یافتہ فرقی کی علامت یہ ہے اس کی صفت یہ اس کی پہچان یہ کہ وہ اسی چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں یعنی قرآن و حدیث پر لیکن اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں کہا بلکہ آگے کہا وَأَسَّحَابِي اور وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میرے صحابہ ہیں تو یہ بلکل وہی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اگر لوگ ایمان لے آئے اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو قرآن میں اور حدیث میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو میار بتایا گیا ہے یعنی صحابہ اکرام کا طریقہ ان کا فہم ان کا منحج یہ میار ہے پر رکھنے کے لیے کہ کون صحیح ہے کون غلط دیکھیں آج امت میں بہت سارے فرقے ہیں اور ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں اس طرح آج بہت سارے بیدتی لوگ اور بہت سارے گمراہ لوگ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اس کا ایک مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مطلب صحیح ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کوئی دوسرا شخص ہے جو انہی آیت کا کوئی اور مطلب بتا رہا ہے اور کوئی اور معنی بتا رہا ہے پھر تیسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک تیسرا گروہ ہے جو انہی آیات کا ایک تیسرا مطلب بتا رہا ہے اور تیسرا معنی بتا رہا ہے اب سوال یہی کہ صحیح کیا ہے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کا تین تین مطلب بتا جا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے صحیح کیا ہے ایسے حدیث کا معاملہ ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے صحیح سب مان رہے ہیں لیکن اس کا الگ الگ مطلب سا بتا رہے ہیں تو کونسا مطلب سا ہی ہے تو اگر یہ جاننا ہو کہ اختلافات کے وقت حق کہاں ہے تو صحابہ اکرام کے طریقے کو میار بنانا ہوگا دیکھیں آج جو اختلافات ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں یا حدیث کو نہیں مانتے ہیں آج جس فرقے کے پاس بھی آپ جائیں گے جس بیدتی کے پاس بھی آپ جائیں گے گمراہ سے گمراہ شخص کے پاس آپ جائیں گے اور اس سے دلیل طلب کریں گے اس کی اقوال کی یا اس کا جو مسلک ہے اس کا جو ماننا ہے اس کی دلیل طلب کریں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دے گا آپ کو کچھ حدیثیں بھی پڑھ کر سنا دے گا ایک کے پاس آپ جائیں گے وہ بھی قرآن دی پڑھ کر سنا گا دوسرے کے پاس جائیں گے وہ بھی قرآن دی پڑھ کر سنا گا تیسرے کے پاس جائیں گے وہ بھی قرآن دی پڑھ کر سنا گا اب آپ کیسے پہچان کر سکیں گے کہ ان میں صحیح کون ہے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں قرآن دی پڑھ کے سنا رہا ہے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں قرآن دی پڑھ کے سنا رہا ہے تو حق کو جاننے کا میار کیا ہے میار صحابہ اکرام تو اگر آپ کو جاننا ہو کہ یہاں جتنے لوگ بھی ہیں سب قرآن و حدیث کے نام پر اپنی بات رکھ رہے ہیں اگر آپ کو پہچان کرنی ہو کہ ان تمام لوگوں میں صحیح بات کس کی ہے تو آپ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالع کرو آپ ان سے پوچھو یا پتہ کرو معلوم کرو کہ اس آدمی نے یا اس فرقے نے قرآن کی آیت کا جو یہ مطلب بتایا ہے کیا یہ مطلب صحابے کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے یا آج کسی فرقے نے یا کسی شخص نے کسی آدمی نے کسی حدیث کا ایک مطلب بتایا ہے تو آپ ذرا تفتیش کرو تحقیق کرو پتہ لگاؤ یا اسی سے پوچھو یا کسی سے پوچھو کہ کیا یہ مطلب حدیث کا یہ مطلب مفہوم صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں لیا جاتا تھا اگر ہاں یعنی اس آیت کا مطلب یا اس حدیث کا مطلب وہی بتایا جا رہا ہے جو مطلب صحابے کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا اس کے مطابق مل کیا تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آج کوئی شخص یا کوئی فرقہ کسی آیت کا یا کسی حدیث کا کوئی ایسا مطلب بتا رہا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے زندگی میں وہ مانا مطلب دکھائی نہیں دیتا تو وہ مانا مطلب باطل ہے وہ غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ میار پیش کیا ہے صحابے کرام کے طریقے کو ان کے منحج کو ان کے متفقہ فہم کو فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فقادہ تادو تو یہ ہدایت یاب ہوں گے لیکن اگر یہ روگردانی کریں گے اس سے ہٹیں گے وہ ہٹ درمی پر ہیں وہ اختلاف پر ہیں یعنی اگر اس میار کے مطابق حق کی تلاش نہیں کریں گے تو پھر وہ اختلاف کرنے والے ہیں پھر وہ ہٹ درم لوگ ہیں وہ حق تک نہیں پہنچ سکتے ان کا ایمان سہی نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی ہو یہودی ہو عیسائی ہو مجھتکین ہو کوئی بھی ہو اللہ ترہ ان کے لئے کافی ہوگا وہو السمیع الالیم اللہ ترہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے آگے فرمایا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ سبغا وہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے ونحن لہو عابدون اور ہم سب اللہ تلہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اس کے پاس منظر میں امان فصلین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہوتی تھی کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کوئی عیسائی قبول کرتا تھا اسے غسل دیتے تھے اور ایک رنگ سے اس کو رنگ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اچھا رنگ ہے یعنی اب تم صحیح دین پر آئے ہو تو اس کا یہاں پہ رد ہو رہا ہے کہ سبغت اللہ یہ کونسا رنگ اختیار کر رہے ہو اس رنگ پہ حق اور سچائی کا دعویٰ کر رہے ہو سبغت اللہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اگر رنگ نہ ہے تو اللہ کی رنگ میں رنگ جاؤ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ کی نسبت سے بہتر کونسی نسبت سے ہو سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو آگے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو یعنی جو شرک کرتے ہیں چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرقینِ مکہ ہوں کوئی بھی ہوں یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو یعنی ہم تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں شرک سے روک رہے ہیں اس پر تم حجت کر رہے ہو جبکی وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ جبکی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے تمہارا رب بھی ہے اصل میں یہ جو مشرقینِ مکہ تھے یہ جو لوگ تھے ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم کو روزی کون دیتا ہے تمہیں پالنے والا کون ہے بیماری اور شفا کا مالک کون ہے تو یہ کہتے تھے اللہ یعنی توحیدِ روبویت کی قائل تھے یہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کسی اور کو بھی شرک کرتے تھے صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن رب مانتے تھے اللہ کو یعنی وہ مانتے تھے کہ پالنے پوسنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے تو حکم ہوا کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ اللہ کی بارے میں یعنی جب اللہ کی عبادت کی بات کی آتی ہے تو تم حجت کرتے ہو جبکی وہ وہ رب و نہ وہ ربکم جبکی اس بات پر تو ہمارا تمہارا اتفاق ہے نا کہ وہی ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے یعنی جب اللہ ہی ہمیں پالتا ہے تمہیں پالتا ہے وہی ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے تو جب رب وہی ہے ہمیں پالنے والا وہی ہے ہمیں زندگی دینے والا وہی ہے بیماری شفا کا مالک وئی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے آگے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ان سے کہہ دو کہ ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنے والے ہیں یعنی اپنی کوئی عبادت تو اپنا کوئی عمل ہو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور تم بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے تو جب ہم سب کا رب ہے وہی ہم کو کھلاتا جلاتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو یہ دعوت دیتے ہو نا یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عبراہیم الاسلام اسمائی الاسلام اسحاق الاسلام یعقوب الاسلام اور ان کی اولادیہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ تم زیادہ جانکار ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانکار ہے کس چیز کا دعویٰ لے کر بیٹھے ہو اور ان نبیوں کے نام پر تم کیا کچھ کر رہے ہو تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ ان نبیوں کا دین کیا تھا ان کا عقید ہے کیا تھا تم زیادہ جانکار ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانکار ہے وَمَنْ أَغْلَو مِمَّنْ كَتَمَ شَحَادَةً اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہو گواہی موجود ہو یعنی اسے پتا ہو کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے پھر بھی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کسی اور مقصد کے تھے یعنی بعض یہودی ایسے تھے جن کو سچائی کا پتا تھا ان کے پاس اس بات کی دلیل تھی کہ شرک کرنا غلط ہے اور توحید ہی سچا دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں اس بات کی وہ دلیل رکھتے تھے جانتے تھے لیکن اس کو چھپا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل جاننے کے بوجود بھی اس کو چھپاتا ہو وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اگر اللہ فرماتا وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہ یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے یعنی یہ لوگ جو نبیوں کے نام پر الگ الگ دین بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے لَحَا مَا كَسَبَتْ ان کے لئے وہ ہے جو ان لوگوں نے کیا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا بلکل یہی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن وہاں صرف یہودیوں کی بات ہو رہی تھی اور اس حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہی تھی لیکن یہاں پر خطاب یہودیوں سے بھی ہے عیسائیوں سے بھی ہے مشرقین سے بھی ہے بلکہ مسلمانوں سے بھی یہ سب سے یہاں پر خطاب ہے تو سب کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَحَامَا كَسَبْتُ کہ یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ انہیں ملے گا وَلَكُمَّا كَسَبْتُمْ اور جو تم کروگے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا یعنی ان کی طرف نسبت کر لینا تمہارے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اپنے عامال دیکھے جائیں گے تمہارا اپنا عقیدہ دیکھا جائے گا تمہارا اپنا دین دیکھا جائے گا کہ تم کس دین کو ماننے والے ہو کس عقیدے کے ماننے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کرنے والے ہو یہ دیکھا جائے گا وَلَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور پہلے کے لوگ کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال لیں گا تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو مشرقین کو سب کو شرک سے روکا ہے اور توحید کی دعوت دی ہے اور ان پر حجت قائم کی ہے کہ شرک پر چلنا کس طرح سے غلط ہے اور توحید پر آنا کیوں ضروری ہے اچھا انہی آیات کی روشنی میں بعض اہل علم نے ان لوگوں کو بھی سنجھانے کی کوشش کی ہے جو آج شرک میں مبتلا ہیں خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بتاتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں تو ان آیات کی روشنی میں بعض اہل علم ان کو سنجھاتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے بھی یہی بات کی جائے کہ تم اللہ کے بارے میں خجت کرتے ہیں یعنی جب ہم ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی جائے صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی جائے صرف اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی جائے صرف اللہ تعالیٰ سے خزانے مانگنی جائے اور یہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے خزانے مانگنے جاتے ہو کسی اور سے اولاد مانگنے جاتے ہو کسی اور سے مدد مانگتے ہو کسی اور سے شفا مانگتے ہو یہ سب شرک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے یعنی توحید کی دعوت رکھی جائے شرک سے روکا جائے اس پر اگر یہ اعتراض کریں تو ان سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتحاج جوننا فی اللہ و ربنا و ربکم صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اس پر تم حجت کر رہے ہو جبکی وَهُوَ رَبُّنَا و ربکم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہی ہے تم کو پانلے پوچھنے والا صرف اللہ ہی ہے اور یہ تم مانتے بھی ہو تو جب تم مانتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نمازیں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ کہتے ہو اللہ کو رب مانتے ہو تو جب اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں ہونا چاہیے اور یہ آج کی عبیدتی اور شرک کرنے والے چونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے اسی انداز میں کہا جا سکتا ہے تو ان سے سوال کیا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ اسی طرح تابین کیا سب اسی طرح کام کرتے تھے کیا یہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح کی بژتیں کرتے تھے اسی طرح کا شرک کرتے تھے یہ سب لوگ ایسا کرتے تھے اگر وہ کہتے ہیں ہاں کرتے تھے تو ثبوت دکھو اور وہ بتاؤ کونسی روایت ہے کونسی حدیث ہے کہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے اور اگر یہ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا صحابہ نے ایسا نہیں کیا لیکن ہم اسے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں یعنی بدت حسنہ بول کے یہ کر رہے ہیں اگر یہ جواب دیں تو آگے جو اللہ تعالی نے کہا ہے وہ ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں قُلْ أَأَن تُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ دین میں یہ ہونی چاہیے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے کیا اللہ تعالی کا یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات دین میں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے دین میں نہیں رکھا اللہ تعالی نے اعلان کر دیا عَلَيَّوْ مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ آدم نے تمہارا دن مکمل کر دیا تو اگر یہ لوگ اعتراف کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا صحابہ نے ایسا نہیں کیا لیکن ہم ایسا کرنے یہ بھی دیتے حسنہ ہے تو ان کے لئے یہ جواب ہے قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ کین سے کہا جائے کہ تم زیادہ جانکار ہو یا اللہ تعالی زیادہ جانکار ہے اور جس طرح قرآن میں اللہ تعالی نے کہا عَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ کہ آدھ دین مکمل ہو چکا ہے اسی مفہوم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بیان فرمائیے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں یعنی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لاتا ہے یعنی نئی چیز اس میں نہیں لانا ہے اور بحقی وغیرہ کی بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھی چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی تھی میں ان چیزوں کا تمہیں حکم دے چکا ہوں ان چیزوں کی تعلیم دے چکا ہوں تو قرآن اور حدیث میں ایسے نصوص موجود ہیں جن میں یہ وضاحت ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اب دین میں نئی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے بدت حسنہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اب یہاں پر اگر کوئی اندلائل کا انکار کرے جن دلائل میں دین میں نئی چیز کے اضافے سے روکا گیا ہے تو اندلائل کا کوئی انکار کرے تو ان کے لئے اگلے الفاظ کہہ جا سکتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَا شَحَادَةً إِنْدَهُ مِنْ اللَّهُ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل جاننے کے باوجود بھی اس کو چھپائے یعنی اللہ رب العالمی کی طرف سے آیت موجود ہے اس کو چھپا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس کا انکار کر رہا ہے یعنی اندر سے وہ جانتا ہے کہ واقعی قرآن کی آیت موجود ہے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے لیکن پھر بھی اس کو چھپا رہا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ بہت ظالم شخص ہے جو دلیل کو چھپا رہا ہے لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں ہم تو کوئی چیز نہیں چھپا رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم کیا کرنے والے ہو تو برحال ان آیات میں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا رد کیا ہے عیسائیوں کا رد کیا ہے وہ شرک کرتے تھے ان کے شرک کی تردید کی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امتی مسلمہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دم بھرتے ہیں اسلام کی طرف اپنے نسبت کرتے ہیں لیکن وہ شرک کر رہے ہیں بدت کر رہے ہیں تو انہیں بھی ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان آیات میں ان کے لئے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے آگے اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ پر یہود کے اترازات کا ذکر کیا ہے اور ان کی حقیقت بیان کی ہے اللہ فرماتا لوگوں میں سے جو صفی ہیں احمق لوگ ہیں بے خوف لوگ ہیں وہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے کہ جس قبلے پر وہ تھے اس سے انہیں کی چیز نے ہٹا دیا یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو اب اس پر یہود اتراز کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احمق کہا ہے تو کہا یہ احمق لوگ ہیں جو اس چیز پر اتراز کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی کیلئے مشرق ہے اللہ ہی کیلئے مغرب ہے جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی کیلئے مشرق ہے اللہ ہی کیلئے مغرب ہے یعنی اصل معاملہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو اس کو ماننا ہے اگر پہلے اللہ تعالیٰ کو کم یہاں تھا اس کو ماننا ہے اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ خانِ کعبہ وہ قبلہ بنانا ہے تو اس کو ماننا ہے کل کو اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم دے اس کو ماننا ہے یہ اصل ایمان ہے یہ اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آ جائے اس کو ماننا ہے اسے تسلیم کرنا ہے اس پر یہ سوال نہیں اٹھانا ہے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا کیا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہمارا کام کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا تو مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ جو چاہے حکم دے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ویسے ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو یہ جواب دو اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کو جو احمق کا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ واضح حق پر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ احمق لوگ ہوتے ہیں یعنی یہ حماقت کی بات ہے کہ جو سچ ہے اور صحیح بات ہے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کسی کو ایسے اعتراضات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ مان کر چلنا چاہیے کہ اگر آپ حق پر ہیں حق بات پر عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے تو ہر زمانے میں ہر دور میں کچھ ایسے احمق لوگ ہوں گے جو آ کر اعتراض کریں گے تو ایسے لوگ ہر جگہ پائے جائیں گے جو حق پر اعتراض کرتے گے اپنی حماقت دکھائیں گے یہ ایک چیز معلوم ہوتی ہے اچھا ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ احمقوں کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کچھ لوگ کہتے نا کہ جو پاگل ہیں احمق ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ان کو جواب نہیں دینا چاہیے یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر کسی شخص کی حماقت اس درجے کی ہو کہ اس کی بات کا کوئی مطلب نہ ہو اس کی اعتراض کا کوئی اثر نہ ہو اس کی زد اس کی ہردرمی بالکل واضح ہو کلیر ہو اور اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو رہی ہو تو اس کو اگنور کرنا نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے لیکن اگر اعتراض کرنے والے گرچی احمق ہوں جاہل ہوں بے وقوف ہوں لیکن وہ ایسا اعتراض اٹھائیں جس سے لوگ کنفیوز ہو سکتے ہوں یا کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہو تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے جیسے ان لوگوں نے اعتراض اٹھائے کہ پہلے یہ قبلہ تھا اب یہ کیوں تو اللہ تعالی نے اس کا معقول جواب دیا لیکن اللہ تعالی کی مرضی ہے اصل تو اللہ تعالی کی اطاعت ہے اللہ تعالی پر ایمان ہے کہ پہلے یہ قبلہ تھا یہ اللہ تعالی کا منظور تھا اب اللہ تعالی کا حکم یہ ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا بلکہ اس کو تو ماننا ہے اس کو تو تسلیم کرنا ہے اس کو تو قبول کرنا ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آج کوئی فیصلہ دیا اور کل کوئی اور فیصلہ دیا تو اس پر آپ اعتراض اٹھائیں نہیں ایمان کا تقوضہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو حکم دے اس کو مان لیا جائے اور صحابہ اکرام حقیقی جو اہل ایمان تھے انہوں نے اسی بات کا ثبوت دیا چنانچہ بعض روایات ہم آگے دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نماز کی حالت میں ہے بیت المقتص کی طرف رخ ہے اور نماز کی حالت ہی میں ان کو بتا جاتا ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے اور وہ نماز ہی کی حالت میں گھوم جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مڑ جاتے ہیں اور کوئی چونچرہ نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی اشکال نہیں کیوں کیونکہ وہ مومن ہیں وہ ایمان والے ہیں ان کے لئے صرف یہ بات مانا رکھتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا حکم دیا تھا ابھی کیا حکم دے رہا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہے بس یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس پر ایمان لانا ہے یہی اہل ایمان کی شان ہے تو یہ تحویل قبلہ پر جو یہود کے اعتراضات تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور تحویل قبلہ سے مطلق کچھ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے یہ وقت ختم چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ قرآن مجید پڑھنے سمنھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دی آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی